بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیں آپ کی خدمت میں ایسا رب کا نام ایسا اس کا بابرکت نام ایسا اس کا عظیب نام جس نام کو آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یقیناً میری زنگی میں اب بہاریں آ سکتی ہیں اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کچھ عورتیں یہ چاہتی ہیں کچھ بڑے لوگ یہ چاہتے ہیں بچے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس معاشرے میں عزت ہو لوگ ہماری تعظیم کریں لوگ ہمیں سلام کریں لوگ ہمیں توقیر دیں لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت بس جائے اور ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور اس کے علاوہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس دل کے اندر سوائے ذات خدا کو کسی کو نہ بٹھاؤں آئیں اس دل کو ہم نے عباد کرنا ہے اس دل کو کیسے عباد کرنا ہے حالِ قرآن میں بھی فرماتی ہیں یہ جو دل ہے یہ کسی چیز سے اس کو تسکین نہیں ملسکتی اگر تسکین ملے گی تو اللہ کے ذکر سے ملے گی آئیں آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت وظیفہ بتاؤں یا حیو یا قیوم کا کمال کہ دنیا آپ کے قدموں کو چومے رزق آپ کے آگے اور پیچھے ہو رزق دائیں اور بائیں ہو اور پھر بغیر مانگے میرا رب آپ کو عطا کر دے لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ کسی کو بتایا نہ جائے یہ پردہ رب کے درمیان اور بندے کے درمیان میں ہو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ اسم کون سے ہیں بعض لوگوں نے حضرت سلطان العریفی سلطان باہو نے انہیں اسم آزم بھی کہا ہے بہت سارے بزرگوں نے ان دونوں الفاظوں کو اسم آزم کہا ہے اور یہ وہ دونوں الفاظ ہیں کہ جن الفاظوں کی تاثیر حضرت سلمان نبی کے پیغمبر میں بھی تھی اور ان الفاظوں کے اثرات اور تعظیم اور تاثیر جو ہے جناب رسالت ماب کے اندر بھی تھی اور الفاظ کون سے ہیں اور وہ اسم کون سے ہیں آئیں وہ اسم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیو یہ دونوں ایسے اسم ہیں یا حیو یا قیو آگے کیا ہے یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو یہ چار ایسے اسم ہیں کہ جن کو آپ نے ملا کر پڑھ رہا ہوگا اور یہ آپ نے پڑھنے کب ہے آپ نماز عشان کے بعد سو جائیں جب آپ نے نماز تحجت میں اٹھنا ہوگا تو آسمان کی طرف یہ چہرہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیو اے زندہ رب یا قیو تو قائم رہنے والا ہے یا حنانو یا منانو اے اللہ تیرے حضور میں یہ فقیر کھڑا ہے اس پر کرم کردے یا حنانو یا منانو کموں پیش آپ ایک ہزار مرتبہ رات کو عشان کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے نماز تحجت کے اندر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور پھر دیکھیں میرے رب کے کرشہ میں اس کی قدرت کے شاکار فیصلے کہ آپ کے لئے کہاں کہاں سے عزت کے دروازے کھولتا ہے کہاں کہاں سے اپنی رحمت اور کرم نوازیوں کے دروازے کھولتا ہے لیکن اس کے لئے بھی اول آخر دروشی پڑھیں اور ایک ہزار مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حنانو یا منانو بس یہ چار اللہ کے پاک نام ہیں حضور کے چار ہی خلافات تھے حضور کے نام کے چار ہی الفاظ ہیں اللہ کے نام کے چار ہی الفاظ ہیں آئیں ان الفاظوں کا اور ان عشم آزم کا ایسا تقرار کریں حضور سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو بندہ اسم آزم کے اندر گم ہو جاتا ہے اسے خدا کی جلوے ہی جلوے نظر آتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی کسی بزرگ سے آپ اجازت لے کر پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی صدگی کے اندر کمال ہی کمال آپ کو نظر آئے گا وآخر داونا الحمد للہ رب العالم